بسم اللہ الرحمن الرحیم معدوانے گزارش ہے کہ درود پاک میرے ساتھ ساتھ پڑھا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں نظریہ یہ رکھیں کہ جو درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں اگر دوسرا پڑھے گا یا آپ تک آپ یا آپ اس کو ویڈیو شیئر کریں گے یا سبسکرائب کریں گے تو ہر بار آپ کو درود پاک کا پڑھنے کا سواب ملے گا جتنے لوگ پڑھیں گے اور میں نے گزارش اس لیے کی ہے کہ میرے ویور جو ہیں میرے چینل پر ویور جو ہیں وہ قریباً چھ لاکھ کے قریب ہیں ٹھیک ہے جی پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی ہیں انڈین ہیں سب میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو چھ لاکھ کے قریب ویورز ہیں اور سبسکرائبر صرف چھبیس ہزار ہیں تو کوشش کریں چینل کو سبسکرائب کریں سوڑا ریشو بڑھے گا میری بھی حسنا افضائی ہوگی ٹھیک ہے جی کہ مجھے اچھا رسپونس آ رہا ہے اور تنقید جو ہے وہ تنقید برائے اصلاح کیا کریں تنقید برائے تنقید نہ کیا کریں ٹھیک ہے جی آپ کی بڑی مہربانی بہت شکریہ نارک جیون آپ کے سامنے یہ کھیت ہے یہ کھیت ہے جناب میرے بھانجے کا نارک جیون کا آپ دیکھ سکتے ہیں کیر کوئی نہیں ہے کیر اگر انہوں نے کی ہوتی تو یہ اس سے دو گناہ زیادہ تھا ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاس بیچ میں کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کوالٹی میں کوئی شک نہیں ہے کوالٹی میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ انہوں نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ جی آپ اس کو بکنگ کریں سیل کریں یہ آپ نے کرنا ہے ایوریج نیٹ کے اوپر بہت ساری ویڈیو ہیں اس کے بارے میں بہت اچھی ایوریج کا مالک ہے ٹھیک ہے آپ کو کروڑوں کا مالک بناتا ہے لیکن ایک بات میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں کہ یہ صرف اور صرف آپ یا تو سیڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا بنتا ہے مایونیز اگر باہر کی کوئی کمپنی آپ کے ساتھ کونٹیکٹ کر لیتی ہے تو پھر تو آپ سمجھ رہے کہ آپ کا سونے کی کان میں ہاتھ چلا گیا لیکن پھر بھی سیڈ کے لیے بھی اگر اس کو استعمال کیا جائے تو کروڑوں کا مالک بنا سکتا ہے تو جو زمیدار بھائی بک کروانا چاہتے ہیں سیڈ وہ تو بک کروائیں اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ میرا ویٹس اپ نمبر بھی موجود ہے اس پہ آپ کار بھی کر سکتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ جب یہ پک جاتا ہے نا اس کو یا تو اگر اس کو ہنڈر پرسنٹ آپ نے بچانا ہے کہ کوئی ایک دانہ بھی آپ کا ضائع نہ ہو تو پھر آپ کو اس کو ایسی کی نیچے رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جیسے سٹور ہوتے ہیں سٹوروں میں رکھنا چاہیے یا پھر اس کے نیچے اگر آپ اس کو رکھتے ہیں برامدے وغیرہ میں تو اس کے اوپر پنکھا چلتا رہنا چاہیے کیونکہ یہ بہت نازک چیز ہوتی ہے خراب جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ میرا اس کو تجربہ اتنا نہیں ہے میں نے سنی ہے بات لوگوں سے کہ یہ خراب بہت زیادہ ہو جاتا ہے بیسے بھی نارمل لسن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے ہم آج آپ کو یہ نارک جی ون جو ہے اس کا کھیت بھی دکھا رہے ہیں اور ہم آپ کو دنیا کا نمبر ون جو ہے یہ تو پاکستان میں نمبر ون ہے نا جو دنیا کا نمبر ون ہے نا وہ ہے پورسرین جرمن گارلک وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کھیت بھی آپ دیکھیں اس کا بھی سیڈ ہم بک کر رہے ہیں آپ نیٹ کھوڑیں نیٹ کے اوپر لکھیں آپ ٹاپ ٹین گارلک وریٹیز ٹاپ ٹین گارلک وریٹیز اس میں نمبر ون آپ کو ملے گا جرمن پورسرین گارلک ٹھیک ہے جی گوگل پہ وہ آپ کو ہم ابھی چھوٹی دیر میں وہ بھی دکھاتے ہیں اسی کے ساتھ ہی ویڈیو اٹیچ ہوگی ٹھیک ہے جی تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سا خریدنا ہے ٹھیک ہے جی یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ ہے جی ہمارا پورسرین جرمن گارلک پورسرین جرمن گارلک یہ ہمارا ہے جناب بیٹ میں مونٹانا بلیک چنہ لگایا ہوا ہے تاکہ اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ مونٹین رکھا جا سکے جبکہ یہ چنہ یا کوئی جنتر بغیرہ یہ ہونا چاہیے تھا نارک جیون کے اندر تاکہ اس کا ٹمپریچر کنٹرول رہے ٹھیک ہے جی انہوں نے تو نہیں لگایا لیکن ہم نے یہ چنہ لگایا ہے ٹمپریچر کنٹرول بھی کرے گا اور چنہ بھی ہو جائے گا ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ گوھر سے دیکھیں تو کتنا ماشاءاللہ لگا ہوا ہے بہترین اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گروہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دنیا کا نمبر ون گارلک ہے پورسرین جرمن گارلک یہ دنیا کا نمبر ون ہے آپ اگر کھولتے ہیں نا گوگل کھولتے ہیں آپ دیکھیں ٹاپ ٹین گارلک ورائٹیز یہ نمبر ون پہ یہ آئے گا جرمن گارلک جو ہے یہ پورسرین جرمن گارلک نمبر ون پہ آئے گا اچھا اب یہ ایک سال پورا بغیر پنکھے کے پڑا رہ سکتا ہے یہ خراب نہیں ہوتا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ گوگل کی سپیسیفکیشن کہہ رہی ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے جی اور اس کے مقابلے میں جو نارک جیون ہے وہ جب تک پنکھا نہیں چلے گا یا اے سی نہیں چلے گا یا سٹور میں نہیں رکھا جائے گا وہ بچ نہیں سکتا وہ سارے کا سارا خراب ہو جائے گا دوسرا بینیفیٹ دوسری فرق جو ہے اس کا وہ آپ کا یا تو سیڈ والے لیں گے یا پھر آپ کا خریدیں گے جو مایونیز بناتے ہیں وہ خریدیں گے ٹھیک ہے جی اچھا لیکن جبکہ یہ جو ہے یہ آپ کا مارکیٹ میں ہاتھوں ہاتھ بک جاتا ہے وہ آپ کا ضرورت پڑے تو اگر بوکنگ والا کوئی آ جائے تو وہ آپ سے خریدے گا نہیں تو آپ پنکھا لگا کے بیٹھے رہے ہیں اور جب آپ کی کوئی مشکل بنے تو وہ سیل نہ ہو مارکیٹ میں کیونکہ اس کے اوپر خرچہ بہت زیادہ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے جو اس وقت جو ہے نا اس وقت جو کرنٹ گینیشن چل رہی ہے تین ہزار پینتی سو میں وہ بک ہو رہا ہے جی ون جو ہے نا وہ پینتی سو تین ہزار میں لوگ بکنگ کر رہے ہیں جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا وہ سات ہزار آٹھ ہزار دس ہزار تک پہنچ جائے گا جبکہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے آپ کو مشکل بنی ہے پیسوں کی ضرورت پڑی ہے جیسے ہی مارکیٹ میں لے جائیں گے سیل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے میں دوسروں کی بات نہیں کرتا میرا ماننا یہ ہے کہ چیز وہ ہونی چاہیے جو آپ کو مشکل بنے مشکل کے وقت وہ کام آ سکے ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو آپ کو مشکل بنے تو وہ آپ کی پڑی ہوئی آپ کو فیدہ نہ دے سکے ٹھیک ہے جی بہرحال ہمارا کام تھا ایک چیز آپ کو دکھانا کہ یہ چیز اس طرح سے ہم نے لگائی ہوئی ہے اور نارک جی ون کا بھی دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بکنگ اس کی میں کر رہا ہوں اس کی بھی بکنگ کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی میری آپزوں کو سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تاکہ ہر بندے تک جس تک پہنچے نا تو درود پاک وہ پڑے اور آپ کو بھی اس درود پاک پڑھنے کا فائدہ ہو ٹھیک ہے جی دنیا داری کے فائدے ہم سارے اکٹھے کرتے ہیں بے شک مجھے آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو اس کا مجھے بھی تھوڑا بہت فائدہ ہوگا لیکن جو درود پاک پڑھنے کا فائدہ ہے وہ دنیا داری کے پیسوں سے کہیں آگے ہے کہیں آگے ہے ٹھیک ہے جی اس نظریہ کے ساتھ یہ میرے جو چھ لاکھ بیور ہیں اور چھبیس ہزار سبسکرائبر ستائیس ہزار وہ اس نظریہ کے ساتھ مجھے سبسکرائب کریں کہ جو شخص بھی ان کے شیئر کی ویڈیو کے ساتھ درود پاک پڑھے گا تو اللہ کریم اس کا آپ کو بھی عجر دے گا نیک تمناوں کے ساتھ پاکستان زندہ باد